دہشت گردوں موسیٰ خیل میں شر پسند بے لگام راڑا شم میں بینالصبائی شہر آرناکہ لگا کر بنگ بسز اور ٹرکس میں سوار افراد کو چناک کے بال گولیاں مار کر قتل کر دیا تمام افراد کا تعلق پنجاب سے تھا اسسسٹنٹ کووشنر کی تصدیق دہشت گردوں نے پرار ہوتے ہوئے دس گاڑیوں کو آگ لگا دی موسیٰ کل لاف میں دہشت گردوں کا ہوٹیل اور گھر پر حملہ قبائلی شخصیت جامحاق فائرنگ سے ہوٹیل پر موجود دو شہری جان سے گئے قومی شہرہ پر مختلف مقامات پر دہشت گردوں سے چھڑپوں میں انسپیکٹر اور چار لیویز اہلکار شہید اسسسٹنٹ کووشنر سمیت پانچ لیویز اہلکار زخمی زخمیوں کو خوزدار اور کوئیٹا منتقل کر دیا گیا مصطوع میں مسلح افراد کا کھڑ کوچا تھانے پر حملہ ملزمان نے گاڑیوں موٹر سائیکلوں اور ریک آٹ کو آگ لگا دی تمام اہلکار محفوظ رہے اہلکاروں کی جوابی کا روائی پر ملزمان پرار تھانے کے قریب سے نامعلوم شخص کی لاش پر آمد بولا ہمید اشتگردو نے ریلوے پول دھما کے سوڑا دیا پول تلے دبی دو لاشیں برامر قوم شہرہ پر کالپور کے مقام سے چار لاشیں ملی محسوس یہ ہوتا ہے کہ مقبولین کو چناکٹی کارڈ چیک کرنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ایس ایچو ڈھاڑا کا مواقف ریلوے پول تباہ ہو جانے سے ٹرینز کی آمدرفت موطل کراچی اور آولپنڈی سے کوائٹا اور کوائٹا سے اندرونے ملک جانے والی تمام ٹرینز روک دی گئیں بے گناہ انسانوں کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے دہشتگرد ملک اور قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں موسا خیل واقع کے ذمہ داران کو سزائیں دی جائیں گی سادر وزیر اعظم کا اعلان وزیر اعلیٰ بنوستان کا زخمیوں کو علاق نوالجے کی بہترین سہولیات پراہم کرنے کا حکم وفاق وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی واقعی شدید مضمت شمال وزیرستان کے سب ڈیویزن رزمک میں دھماکا دو افراد جانبہاق آٹھ زخمی موٹر سائیکل میں دھماکا خسم آباد نصب کیا گیا تھا انٹرنت کی کم سویٹ کے خلاف درپاس پر اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اگر کیبل کٹی ہوئی ہے تو عوام کو کیوں نہیں بتایا گیا مزرہ اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشنز آثورتی چیئرمن کے بیانات میں تضاد ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے چیف جسٹس آمیر پاروک کے ریمارکس قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا تئیس نکاتی ایجندہ جاری اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے نظام میں تبدیلی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹلی لوکل گورنمنٹ درمی میں بالمنظوری کے لیے پیش کیا جائے گا قومی اقتصادی کانسل کی سالانہ رپورٹ ایوان لے پیش ہوگی مونکی پاکس کے بڑھتے کیسز پر بھی توجہ دلاؤ نوٹس کیا جائے گا تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب متوقع قانون سازی کے خلاف حکمت عملی مرتب کی جائے گی پارلیمانی پارٹی کو جمع تلمہ اسلام کے ساتھ تہپانے والے معاملات پر اعتماد میں لیا جائے گا بیریسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد قیسر سمیت مرکزی خائدین اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی تمام بے پاکی تفاتر کو ایک باہمے پیپر لیس کرنے کی ہدایت دو ہفتوں میں ای آفیس کے نفاظ پر پیش رفت رپورٹ مانگ لی پی ڈی 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 کی تحلیل کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرپشن میں ملابس ملازمین کو مالی پیکج نہیں ملے گا اجلاس کو بریٹ دی کراچی میں کچھے میں یرغمال پولیس اہلکاروں کی بازیابی ڈاکوں سے دین کا نتیجہ نہیں ڈی پی او رحیم یرخان کی بزاحت ملزم عبدالجبار کو دو ہزار تئیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہائی کورٹ نے میں دو ہزار چوبیس کو رہائی کی اپیل منظور کی بائیس اگز کو عدالت سے زمانت پر رہا ہوا ثابت ہوا کہ کانسٹیبل کی بازیابی سے قابل ہی عبدالجبار عدالت سے رہا ہو چکا تھا ڈی پی او رزوان گوندل کی وضاحت جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹوں نے قائم مقام چیف جسٹس سن ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گوانہ سن کامران قانتی سوری نے حلف دیا تقریب حلف پرداری میں سن ہائی کورٹ کے ججز سینئر وقلہ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی عدالتی احکامات پر مونس الہی اور دیگر شہ ملزمان کا شناختی کارڈ بلوک پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا اسلام آباد میں یوٹیلٹی سٹورز ملازمین سمیت سرکاری ملازمین کا احتجاز بلو ایریا میں دھرنا دے دیا ریڈ زون مکمل سین یوٹیلٹی سٹورز ہیڈ آفیس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائیلات سرویس روٹ کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا کراچی سمیت سندھر میں آس اکتی سگستک مسلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی شہر قائد نے ہنگامی حالت نافرز بلدیا عظمہ کے تمام سٹاپ کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں ستمبر کے پہلے ہفتے میں نیا سسٹم داخل ہونے کا امکان لاہور کے مقبلی پیراہوں میں تیز بارش گرمی کے شدت کم ہو گئی راستے پر پانی جمع ہو جانے سے ازاداروں کو مشکلات پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختوں پامیات سے بارشوں کی پیش گئی آزاد کشمیر اور گرلت بستستان میں بادل پرسیں گے جنوبی پنجاب میں متوقع غیر معمولی بارشوں کے باعث فلش، فلاڈنگ کا الوٹ جاری تھر پارکر میں آسمانی بجلی گر جانے سے ایک شخص جانبہہ پانچ ملیڑیں اور ایک بکری حلاق مختلف علاقوں میں متعدد درخت گر گئے آہرا میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے خاتم حماس نے جنگ بندی معاہدے کی نئی اسرائیلی شرائط مسترد کر دی اسرائیل نے سالسوں کی متعدد تدابیس پر اتفاق نہیں کیا جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے امریکہ پور آسم حضب اللہ کے راکیٹ حملوں کے بعد اسرائیل میں ہنگامی حالات برقرار تیس سے زائد لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور ساحل پر جانے پر پابندی بریٹش اور جرمن ائر لائنز کی طلبیب کے لیے پروازیں موتل وقت آنے پر پتا چلے گا کہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچایا حسن نصر اللہ کا قوم سے خطاب بانگلہ دیش سے تاریخ کی شکست پرشان مسعود نے قوم سے معافی مانگ لی راولپنڈی ٹیس میں سپینر کو نہ کھیلانا غلطی تھی تین فاسٹ والرز اور ایک سپیشلس سپینر کے ساتھ جانا چاہیے تھا پاکستان کوئی کے ٹیم کے کپتان کا اطراف سیریس میں کم باک کرنے کا دعبا لاہور میں سوفی بزرگ حاضرہ داتا گنج بکش کے اس کا آخری روز ملک بھر سے ہزاروں عقیتت مندوں کی آمد کا سلسلات جاری اور چین میں انسانوں جیسی باتیں کرنے والی نئے خاتون روبورٹ متعارف کرا دی گئیں بیچن کی آلومی کانفرنس میں اے روبور توجہ کا مرکز